بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں پچھلے دنوں میں نے ایک اینکر کو سنتے دیکھا اور نے کہا جی آپ کس میڈل کلاس سے ہیں تو میں نے کہا آج میں لوگوں کو بتاؤں میں ہوں کون میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں تک پہنچا اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی آپ کا اور آپ کے بچوں کا فائدہ ہے جو بات میں بتانے لگا ہوں جو اوورسیز پاکستانی بیٹھیں ان کا فائدہ ہے جو آج میں بات بتانے لگا ہوں میں فیصلہ باد سے کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور ایک ریموٹ گاؤں میں پیدا ہوا وہاں پر میں ٹاٹ سکول پہ پانچویں جماعت تک پڑھا سکول کا ایک ہی کمرہ تھا پانچ جماعتیں تھی تین استاد تھے وہ بانٹ بانٹ کے کلاسیں پڑھاتے تھے جس جس طریقے سے سورج مو ہوتا تھا اس اس طریقے سے ہماری کلاس بھی اس درخت کے نیچے مو ہوتی تھی کیونکہ درخت کے سائے کے نیچے پڑھتے تھے اپنی اپنی بوری لے کے رکھ کے پڑھتے تھے وہ اینکر صاحب ایچی سن میں پڑھتے تھے تو میں ان کو بتاؤں کہ میڈل کلاس کیا ہوتی بھائی میں تو میڈل کلاس سے بھی نہیں ہوں وہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ کہیں غصہ نہ کر جائیں کہ گل صاحب نے تو کوئی بلکل ہی اخیر کر دی ہے تو بیسیکلی تو میڈل کلاس سے آپ ہیں میں نہیں تھا تو وہ بوری کے ساتھ پانچویں جماعت تک ہماری کلاس مو کرتی تھی پھر ہم ہائی سکول گئے جو گاؤں سے کوئی تین چار کلومیٹر دور تھا ہمیں لگا وہاں پر ہم بھی شہر جیسے سکول میں بیٹھیں گے وہاں جا کے ہمیں یہ پتا چلا دو چیزیں پتا چلیں ایک تو یہ پتا چلا کہ وہاں بھی چھٹی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک ٹاٹ بھئی بیٹھنا اچھا لیکن وہاں فرق ایک تھا پانچویں تک گھر سے اپنی بوری لے کے جاتے تھے چھٹی ساتویں آٹویں وہاں ٹاٹ موجود تھا تو بوری بستے میں اڈالنی پڑتی تھی تو یہ فرق تھا یہ ترقی ہو گئی تھی اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ پہلی دفعہ انگریزی سیکھنی ہے اے کیا ہوتا ہے بی کیا ہوتا ہے سی کیا ہوتا ہے یہ چھٹی جماعت میں پتا چلا اور یہ پتا چلا جب بڑی اے بی سی لکھنا سیکھ لی کہ ایک اس کی چھوٹی بہن بھی ہے جیسے بڑی مریم باجی ہیں ایسے کہ چھوٹی مریم باجی بھی ہیں بڑی اے بی سی اگر آپ نے سیکھ بھی لی تو چھوٹی اے بی سی بھی لکھنی سیکھنی پڑنی ہے وہ بڑی مصیبت تھی اس میں پتا چلا چار لائنیں ہیں ان کے درمیان میں کوئی لفظ اوپر لکھنا آپ کو نیچے تو ڈنڈے پڑتے تھے سردیوں میں تو میری ان کو گزارش ہے جو دوست سمجھ دیں کہ میڈل کلاس کیا ہوتی ہے تو میں اب آپ کے یوٹیوب کے لائکس اور ویوز تو میرے بڑھانے کا ٹھیکہ نہیں ہے تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا آپ کسی اور بندے کو انٹریو کر لیں جو ٹاٹوال سکول پہ پڑھا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میڈل کلاس ہوتی کیا ہے ہماری فیس ہوتی تھی ایک روپیہ پچیس پیسے سکول کی اور گھر سے ملتے تھے پچیس پیسے لنچ کے لیے تو جناب اس کو لور میڈل کلاس کہتے ہیں میڈل کلاس نہیں کہتے جس سے میں بلانگ کرتا تھا ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے گاؤں میں اسودہ تھے ہم سے بھی بہت غریب لوگ تھے گاؤں کے اندر لیکن اگر آپ سے کمپیر کریں تو نہ ہم نے تقریباً میرے خلق پہلی دفعہ بارویں جماعت میں پتا چلا کہ یہ پیزا بھی کوئی چیز ہوتی ہے برگر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں سیب تب آتا تھا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا ہمارے ہاں کنوں کھایا جاتا تھا کیونکہ گھر کا ہوتا تھا تربوز کھایا جاتا تھا کیونکہ گھر کا ہوتا تھا یہی دو تین فروٹ ہمیں پتا تھے تو اس میں سے نکل کے شہباز گل پڑھتے پڑھاتے پی ایچ ڈی کی شہباز گل نے لیڈرشپ میں کیونکہ شہباز گل کے بڑے خواب تھے تیس سٹوڈنٹ سے میرے ساتھ کتنے جی میرے پرائمری سکول میں پانچویں جماعت میں جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو تیس سٹوڈنٹ تھے ان تیس میں سے ایک ہماری بہادر پاکستان بحریہ کے اندر سپاہی کے طور پر دسویں جماعت کے بعد داخل ہو گیا اور دوسرا شہباز گل باقی ان تیس میں سے کسی نے میٹرک پاس نہیں کی تو شہباز گل نے بڑے خواب دیکھے شہباز گل سوچتا ہوتا تھا فلمیں دیکھتا تھا ہولی وڈ کی کیا امریکہ کی بھی یونیورسٹی آئیں شہباز گل ایک یونیورسٹی میں پڑھانے گیا میں نام نہیں لوں گا پرائیوٹ یونیورسٹی تھی اسلامباد کی انہوں نے میرا انٹرویو لیا انٹرویو میں میں نمبر ون آیا وہ ابھی بھی پروفیسر صاحب ہیں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں بعد میں میری ان سے بڑی دوستی بنی لیکن ان کو کسی کی سفارش تھی تو انہیں وہ بندہ سیلیکٹ کرنا پڑا تو میرا دوست جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا وہ مجھے باہر پوچھتا ہے کہ نہیں بات بنی میں نے کہا یہ یونیورسٹی بہت چھوٹی ہے مجھے ایسی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے جس کے کوریڈور لمبے ہوں تاکہ میرا کوٹ اڑے جب میں اس میں چلوں تو یہ رانہ صاحب آئی کوٹ میں چلتے ہیں انہیں تو ان کے کوٹ اڑتے ہیں تو میں نے فلموں میں دیکھا تھا کہ پروفیسرز کے کوٹ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اور وہ کوٹ اڑتے ہیں تو وہ خواب دیکھتا تھا میں پی ایج دی کی لیڈرشپ میں اپنے پیسوں سے کسی سکولرشپ کے بغیر پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے سکولرشپ دیا زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم انہوں نے کہا سلاب آگیا پیسے ختم ہو گئے گل سب تو انہوں کوئی پیسہ نہیں دینا سو اپنی چیزیں بیچ کے اپنی پروپرٹی بیچ کے میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی یونیورسٹی آف ایلنائی اربانہ شیمپین اور پورے امریکہ میں انٹرنیشنل سٹورنٹس ہوسٹ کرنے والی جس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سٹورنٹ پورے امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں وہ وہ یونیورسٹی ہے جس یونیورسٹی میں میں نے پڑھنے کا خواب نہیں دیکھا تھا اللہ رب العزت نے کرم کیا اور ٹارٹ سکول والا بچہ وہاں پر تیس سال کی عمر میں پروفیسر بن گیا پڑھانا شروع ہوا تو ہم لور میڈل کلاس سے میڈل کلاس میں آ گئے ہمارے ہاں سودگی ہو گئی ابھی میں اپنے کریئر کے پیک تو میں اسے نہیں کہوں گا تھوڑا سا اوپر تھا تو میں پاکستان آتا تھا بقائدگی سے کیونکہ میں نے وہاں کی نیشنلیٹی نہیں لی ہوئی تھی تو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے دعوت دی اسد عمر صاحب خان صاحب انہوں نے دعوت دی کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پڑھے لکھے میڈل کلاس کے لوگ آئیں پاکستان کو لوٹ لیا گیا ہے یہاں کی اشرافیہ نے آپ جیسے لوگ جو اپنے مسائل سے نکلے ہوئے ہیں آپ کو ان مسئلوں کا پتہ ہے میرے جیسا بندہ جو بس پہ بیٹھ کے میں یہاں وہ ٹپیکل سیاستانوں والی آپ کے ساتھ نہیں کرتا سارے لوگ میرے جاننے والے میں آپ کو دس نام بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے گاؤں سے ہانڈا سیڈی سیونٹی کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کالج فیصلہ باد آتے تھے پچیس کلومیٹر کا سفر تھا ہمارے ساتھ کیونکہ وہ کالج سب سے اچھا تھا ساتھ پڑھنے والے بچے زیادہ تر اشرافیہ کے تھے اور ہم جب آتے تھے پہلا لیکچر آٹھ بجے شروع ہوتا تھا تو ایک گھنٹہ لگتا تھا ٹانگیں گرم کرنے میں ٹانگیں اکڑی ہوتی تھی جب موٹر سائیکل سے اترتے تھے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا سیدھا اس لیے کہتا ہوں کہ میں مرنٹل کلاس سے ہوں میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے سہا ہوا ہے برداشت کیا ہوا ہے اس کے بعد پارٹی میں آگئے ہیں پارٹی میں پہلے تین سال تو ہماری سوشل میڈیا ہمیں گالیاں نکالتی رہی پیرا شوٹر پیرا شوٹر دوہزار دو سے خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں یونیورسٹی نے پہلی دفعہ وی لاغ کرنا سکھایا دوہزار دس گیارہ میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا سٹوڈنٹس کی مدد کے لیے وہاں پر وی لاغ کرنا سکھایا کہ کلاس پڑھانے کے بعد جو ان کے سوال رہ جائیں وہ اب وی لاغ میں بتائیں انہیں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے اپنا بونڈا سا وی لاغ ریکارڈ کرانے شروع کی ہے عمران خان کی مدد میں ابھی بھی یوٹیوب پہ اس زبانے کے پڑھے ہوئے ہیں اس کے باوجود یہاں آیا تو پہلے تین چار سال جو ہمارے سو کالڈ پارٹی کے وارث ہیں انہوں نے کہا جی ہے تو پیرا شوٹر ہے کہاں سے آ گیا اس نفرت کو برداشت کیا اندر سے باہر کے شرافیہ کی تو نفرت تھی تھی انکنونشنل تھا آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹیل کرتا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ بھی اور کامران شاہد کے ساتھ بھی وہ میرے لئے آپ سارے صحافی تھے میں تداخ کر کے جواب دیتا تھا جو مجھے آتا تھا یہی میری اکڈیمک لائف نے وجہ سکھایا تھا کیونکہ امریکہ میں بچہ آپ سے کھل کے سوال کرتا ہے آپ کا نام لے کے سوال کرتا ہے آپ تیاری کر کے کلاس میں نہیں گئے تو وہ آپ کو اسی جائم بتا دیتا ہے وہاں آپ جناب لحاظ کے چکر میں آپ غلط پڑھا کے نہیں آسکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سمو سے کھانے کا دل ہے کلاس نہیں پڑھانی آپ کو وقت پہ جانا ہے پورا کام کر کے وقت پہ نکلنا ہے محنت کی ماں باپ کی دعائیں تھی دوستوں کی دعائیں تھی آپ لوگوں کی بہت ساروں کی مہربانیاں تھی میں پولٹیکل لائف میں آگے چلتا گیا وزیراعظم کے دفتر میں پہنچ گئے وہاں بھی کام کیا لیکن جہاں جہاں میں نے کام کیا میرے کندوں پر انتیس لوگوں کا وزن تھا ہمیشہ شہباز گل نے اس لیے فیل نہیں ہونا تھا اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا کیونکہ وہ ان تیس لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا یونیورسٹی آف ایلونائی اربانہ شیمپین میں بھی وہ ان تیس لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا یہاں چیف منسٹر آفیس میں بھی وہ ان تیس لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہا تھا پرائیم منسٹر آف پاکستان کے آفیس میں بھی شہباز گل کے کندوں کے اوپر ان تیس لوگوں کی خواہشیں تیس آت کیونکہ ان میں سے بچارے زیادہ تار تو ادھر چارہ ڈال رہے ہیں انہوں نے کبھی شہر نہیں دیکھا ان کے پاؤں کی اڑیاں پھٹی ہوئی ہیں کبھی وہ ویزلین نہیں لگا سکے میں وہ ٹپیکل سیاستانوں والی باتیں نہیں کر رہا کہ جی میرے گھر میں یہ نہیں ہے میرے علاقے میں یہ نہیں ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں میرے ساتھ دو چار لوگ چلیں میں اپنے کلاس فیلو سے آپ کو ملوا دیتا ہوں سو ان تمام لوگوں کا بوجھ لے کے میں کھڑا تھا کیونکہ میں نے جیتنا تھا میں نے ان کے لیے جیتنا تھا تاکہ آگے ان کے بچے سوچیں کس گاؤں میں پیدا ہوگے سٹارٹ سکول میں پڑھ کے آپ کا جہاں دل کرے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں اور میں پہنچا میں نے امریکہ میں یہ رانجہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے امریکہ میں جا کے ڈاکٹرز تو ہمارے سیٹل ہو جاتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن وہ بھی بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے لیکن امریکہ میں پاکستانی پڑھا ہوا پروفیسر آپ دھونڈ کے دکھا دیں مجھے اشرافیہ کا بچہ تو ہوگا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا کسی غریب آدمی کا بچہ آپ کو ایک آدھی ملے گا امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اور وہ بھی امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی کے اندر میں نے اپنے خواب دیکھے میں نے اپنے خوابوں کے لیے محنت کی میں اپنے خوابوں کے لیے رات دن جاگا میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوئی میں نے اپنے خواب جیئے اس کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ پاکستان کو ہم نے بدلنا ہے میرے جیسے لوگوں کو آگے آنا ہے حسن اور حسین کو ہمارے مسئلے نہیں پتا وہ بس کی چھت پر بیٹھ کے نہیں گئے کبھی بھی کے لیے حسن اور حسین کو نہیں پتا کہ اگر آپ کا کالج میں میرٹ پہ داخلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے دھیاتی کوٹے پہ کیسے داخلہ لینا ہے وہ مجھے پتا ہے سو اس لیے مجھے لگا کہ میرے جیسے بندے کو آنا چاہیے مہربانی عمران خان کی کہ اس نے موقع دیا میں نے امریکہ میں اپنی وہ تنخواہ جو آج شاید ساٹھ ستر لاکھ بنتی ہوگی مہانہ جب چھوڑ کے آیا تھا تو پیندیس چالیس لاکھ بنتی تھی کہا جاتا ہے جو آپ کے فام ہاؤسیں آپ کا وہ ہے اور بھائی لوٹ کے نہیں وہاں میند سے کمایا تھا جو کچھ بھی ہے الزام تو پاکستان میں سب سیاستانوں پہ لگتے ہیں اور وہ الزام کبھی پروو نہیں ہوتے میرا آپ کو چیلنج ہے کہ میرے پہ اللہ کے کرم سے اضان ہو رہی ہے الزام لگا کے دکھائیں کہ میں نے کرپشن کی ہے اگر پارٹی کے پانچ سب سے آپ آنسٹ بندے نکالیں گے تو میں ان پانچ میں ایک ہوں گا اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی سامنے آئے اور الزام لگائے پنجاب میں ایک سال رہا ہوں فیڈرل میں میں تین سال رہا ہوں دھائی پونے تین سال کوئی ایک آفیسر کھڑا ہو کے بتائے میں نے ایک ٹرانسفر ایک پوسٹنگ ایک سفارش کے لیے کسی کو فان کیا اپنی ذات کے لیے اگر کوئی بزرگ آ گیا ہے اگر کسی کے ذاتھ ظلم ہو رہا ہے پولیس کی طرف سے کسی صحافی کا مسئلہ ہے تو بالکل وہ رفائے آما کے لیے کیا اپنی ذات اپنے رشتہ داروں اپنے کسی عزیز کا کام کیا ہو میں نے تو کبھی اپنے کسی عزیز کی عمران خان سے تصویر نہیں بنائی چیف آف سٹاف ہونے کے باوجود میرے کسی دوست کی تصویر دکھا دیں میرے کسی فیملی میمبر کی میرے بھائی کی میری بیوی کی میرے کسی انسان کی تصویر دکھا دیں عمران خان کے ساتھ میں نے ایک ہی چیز سیکھی تھی پورا تولو جب میرے پر ذمہ داری تھی میں نے پورا تولا میں نے امریکہ میں ایک آرٹیکل لکھا میرے دادا ایک ان پڑھ تھے چودری اسمائل گل جب پاکستان بنا ادھر مزاک اڑایا گیا ان کی دادی آلو پالک پکا رہی تھی گرمیوں میں ہم امرت سار والے ہر چیز کی وڑیاں بناتے ہیں تب فرجیں نہیں ہوتی تھی سردیوں کی آپ کی جو جو سبزیاں ہیں وہ گرمیوں میں استعمال ہوتی گرمیوں کی سبزیوں اب آپ ہمارا کیونکہ ادھر بوٹر بند ہے ہمیں پتہ نہیں اس کلچر کا امرت سار سے جو لوگ آئیں وہ ابھی بھی گھروں میں بناتے ہیں تو آپ کو اس بات کا کیا پتہ کہ ہم گرمیوں میں بھی ساکھ کھاتے تھے ہم گرمیوں میں بھی آلو مٹر ہمارے پاس ہوتے تھے کیونکہ ہم اس کا جیسے آپ اچار بناتے ہیں اسی طریقے سے وہ سبزیاں بھی سیکیور ہو جاتی تھیں باراللہ اس بکواس میں میں کیا جاؤں میں واپس آتا ہوں کہ میرے دادا بہت پریشان تھے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے کے نہیں یہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا امریکہ میں دوبارہ پابلش کروں گا یہ لکھا تھا جب عدتیا ناغی ہوگی کے کیا نام ہے اس کا جو یو پی کا چیف منسٹر بنا جب اس نے کہا کہ مسلمان چلے جائیں تو میں امریکہ میں پروفیسر تھا پاکستانی تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا امریکہ کی اخبار میں کہ میرے دادا بہت پریشان تھے کہ انہیں پاکستان جانا ہے کے نہیں کیونکہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑنا تھا انہوں نے فیصلہ لیا تھا اور وہ ساری عمر جب تک یہاں تھے جتنی دیر زندہ رہے تو وہ پوچھتے رہے انشور تھے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا کے نہیں اس کو دیس کہتے تھے جب بھی بات سناتے تھے سبھی کے آپ کے بزرگ جتنے وہ دیس کہا کے باتیں سناتے تھے آپ کو پتا ہے تو وہ انشور تھے کہ مجھے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا چھوڑ کے آنا چاہیے تھا کہ نہیں تو میں نے امریکہ میں بیٹھ کے جواب دیا تھا کہ دادا جی آپ کا فیصلہ درست تھا اگر آج آپ امریک انڈیا میں ہوتے تو آپ کو عدیتیا راگ یوگی جو ہے وہ آپ کو دو تین ہزار روپے دیتا کہتا ٹکٹ پکڑو اور لاہور جاؤ آپ نے اچھا کیا تھا پاکستان آگے تھے وہاں مسلمانوں کے لئے پناہ نہیں ہے گھر نہیں ہے لیکن اگر میرے دادا کو یہ پتا ہوتا کہ میرا پوتا ساری محنت کر کے ہر جگہ پہنچے گا پھر اسے ننگا کر کے مارا جائے گا تو شاید وہ دوبارہ سوچتے کہ میں نے جانا تھا کہ نہیں اور مجھے اگر امریکہ میں یہ لکھتے ہوئے پتا ہوتا اور اگر مجھے آتے ہوئے یہاں پتا ہوتا کہ میں پاکستان بدلنے جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہماری پارٹی میں میں اپنی پارٹی کے ہر شخص کا احترام کرتا ہوں جو آل عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان جان کی بازی لگا رہا ہے اس قوم کے لئے جو اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھڑا ہے میں اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا اپنے آپ سے گرفتاریاں تو بہت ہوئیں پرچے بھی بہت ہوئے وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو وہ تشدد صرف شہباز گل پہ آواز بند صرف شہباز گل کی سولہ دن گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے ملنے نہ دیا گیا وہ صرف شہباز گل کو عدالتوں میں ٹرائل چل رہے تیزی سے یہاں تین تین سال فردے جرم آئید نہیں ہوئی میرے پہ دو مہینے کے اندر فردے جرم آئید کرنی جس میں سزائے موت ہے جس میں عمر قید ہے کیوں کیوں کہ میں اس اسماعیل گل کا پوترہ ہوں جو لور میڈل کلاس سے تھا انپڑ تھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا اس کی یہ غلطی تھی ہندوستان کے اندر یہی ایک سو چوبیس اے جو دفع ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مگزمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرمے جیلوں میں ڈالا گیا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے اور میرے اوپر دو درجن غداری کے پرچے دے دیئے میں کہاں سے غدار ہوں میرا باپ کہاں سے غدار ہے میرا دادا کہاں سے غدار ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں دو دفعہ عجرت کیا ہم نے میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا مجھے موقع ملا میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا میں ٹوپ سیلری لے رہا تھا اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا مجھے سب نے منع کیا مجھے پشتاوا نہیں ہے میں اس کی قیمت دے رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے میں نے آج رانجہ صاحب کو بتایا ان کو بھی بڑی چل ہے یہاں سیاست کرنے کی میں نے کہا آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے چپ کر کے وہاں اپنا کام کریں پاکستان کی مدد کرنی وہاں سے پیسے بیجیں بس خبردار آپ میڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا میں برابر کے جواب دیتا تھا میرے اندر خوف نہیں تھا میں ان وڈیروں کی علاق کو برابر ٹی وی پر ٹکرتا تھا مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے موں پہ سیاہی ڈلوائی انڈے کھائے جوتے مارے گئے مجھے میری اپنی حکومت میرا اپنا چیف منسٹر میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب کیوں کیوں کہ میں میڈل کلاس سے تھا یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو آتھ لگا کے دیکھیں ایسی کی تحصیح آپ کی غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں میری کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حقی نہیں ہے ایف آئی آئی دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مرود کر پیش کیا آپ کہتے ہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا نہیں آپ نے کیا ہے زبردستی ہے آپ کے اوپر کیا آپ نے کیا ہے گناہ اب کیا ہو رہے ہیں چھپا کے افیارز دی جا رہی ہیں اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے پارٹی چھوڑ رہا ہے لوگ اپنے اپنے وی لاغز کے ویوز بڑھانے کے لئے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے شہباز گل نے اپنا سب کو جلا دیا اس ملک کے لئے عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے پارٹی چھوڑنے کیلئے کھڑا ہے سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹن بات آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ آپ کرنے جا رہا ہوں میرے اوپر ایک بلوشستان میں اف آئی آر دی گئی جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے عام بندے کیلئے عام بات ہے امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے عام بات ہے ڈرائیور ہوتا ہے مینجر ہوتا ہے ہسپٹل فون ہو جاتا ہے وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑے ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا تو کیا ہوتا ہے پہلا فکر پہندی یہ پیسے کتھو لے آنے نے چلیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں میں سے اسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں لیکن جانتا تو ہوں نہیں یہ سارے مسئلے اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ میڈل کلاس پہ تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے میں نے وکیل کہاں سے کرنا ہے میں نے اس مقدمے کو کیسے لڑنا ہے کیونکہ آپ کا وہ اشرافیہ کا نیٹورک نہیں ہے جس نے آپ کو پروں میں چھپا لینا ہے بلو جستان میں کیس ہوا بلو جستان کی ہائی کورٹ میں گئے بلو جستان کے جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر ہے شہباز گل پہ تو وہ لے آؤ بلو جستان کے جج صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے ایف آئی آر نہیں لائی جاتی ان کے سامنے جو ہوتی ہے اسے وہ قانون کے مطابق کوئش کرتے ہیں اور ایک ایف آئی آر کر کے چھپا کے رکھی جاتی ہے تاکہ جب اسلامباد میں کوٹ کی تاریخ بغتنے جائے اس کو پھر دبوچ لو کیونکہ اسماعیل گل کا پوترہ ہے نا یہ کونسا کسی نواب کا پوترہ ہے دبوچ لو دوبارہ گہور کے ہائی کورٹ میں آتا ہوں میرا سلام ہے ججز کو اللہ کی قسم جتنے پیشنز کے ساتھ اس ملک کے ججز کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو لیکن جو جو پورا نظام بنا دیا گیا ہے یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کی جو ہٹ درمی ہے جس طرح ججز کے فیصلوں کو یہ بریک کرتے ہیں جس طرح اس کو روکتے ہیں اس کا کہیں مزارہ ہم نے نہیں دیکھا پہلے چھے کے قریب ہیرنگز ہوئی ہر دفعہ ججز صاحب نے کہا لائیں کون سی ایف آئی آر ہے جھوٹ بولے گئے نہیں بتایا گیا ابھی پچھلی ہیرنگ میں بھی ایف آئی آر کی پوری تفصیل نہیں دی گئی صرف یہ بتایا گیا کہ ہاں جی بلوچستان میں ایک اور ایف آئی آر ہے تو میرا سوال ہے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو آنوریبل جج کا فیصلہ تھا کہ کوئی اور ایف آئی آر ہے تو سامنے لائیں اس کی بے توقیری کرنے کی جھرت کس کی ہوئی ہے میں تو چلو میڈل کلاس تو دو ڈالیں لیکن کام از کب اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو میرے جیسے کسی اور کو امریکہ میں بیٹھے بخار نہیں ہوگا وہ دوبارہ ادھر کو نہیں چڑے گا آپ لوگوں کے دو ہی کام ہیں ادھر سے آئی فون خریدیں آٹھ ساتھ شیمپو خریدیں باڈی واش خریدیں ادھر کے لیے اور تحفے خریدیں بیک بنائیں ادھر ہس کے تصویریں کچوائیں اور واپس دفعہ ہو جائیں ادھر حکمت مانگئے گا اپنا برابری کا کیونکہ آپ کو آتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کی آپ کو زکام ہوا ہے وہاں کا وہاں آپ کو دھی جاتی ہے برابر کی عزت یونیورسٹی آف الانائے میں مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ کا حالانکہ میں امریکہ کا شہری نہیں تھا میں نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کا حل کبھی نہیں دیا تھا لیکن وہاں میں کھل کے بات کرتا تھا مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہن رکھا جس ملک کے لئے سب کچھ قربان کیا وہاں پر ایک دفعہ نہیں دو درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر پوچھا بھی نہیں جا رہا کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لوگے اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے تو دو جان چھڑاؤ آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دیں جان چھڑائیں کیونکہ میں اس زلط کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے میں عدالت سے مانگو گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے کیونکہ میں اس زلط کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا جو آپ میرے ماتھے پر لکھ رہے ہیں اسماعیل گیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملکہ آپ کس طرح مجھے آپ نے مارا میں نے گلاری کیا میں اتنے مہینوں سے چھپوں کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا میرا ملک ہے نا نہیں بات کی میں نے کسی نے کٹ ڈر گیا آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس ایک گھنٹہ دو گھنٹے رہے انہوں نے باہر آ کے کیا کیا میں سولہ دن رہا آپ کے پاس میں چھپ ہو گیا صبر ہے ہم لوگوں میں ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہم میں بڑا صبر ہے ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں بہت صبر ہے لارجر گوڈ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ مجھے پتہ ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک امریکن امبیسی کو خاتنی لکھا میری بیوی وہاں بیٹھی ہے میں نے اسے منع کیا آپ نے کسی کو ایمیل نہیں کرنی یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی انجیوز کو لکھتے ہیں یون میں لکھتے ہیں کہاں کہاں لکھتے ہیں میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا انصاف پاکستان میں لینا ہے پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا یہ سچ ہے کہ میرے پر تشدد ہوا میرے پاس تصویریں ہیں اس کی لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا اس ملک کی توقیر کو نہیں چھیڑنا آپ نے تو اس کا صلح اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے لیکن یہ بار بار مقدمے نہ کیجئے میڈل کلاس ہوں تکلیف ہوتی ہے میں نے حرام نہیں کمایا ہوا گورنمنٹ میں میں نے لوگوں کو حرام کما کے نہیں دیا ہوا میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ ڈی سی ڈی پیو نہیں لگوائے ہوئے میں نے ہاؤزنگ اتھارٹیز کے این او سیز نہیں لے کے دیا ہوئے میں نے گریڈ سٹیشنز کے این او سیز نہیں لے کے دیا ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کیسز کو لڑتے ہوئے آپ نے ایک منایا اس کے اندر تیرہ دفعات ہیں اس میں سزائے موت بھی ہو جائے گی کروائیں شوق سے جان چھڑائیں تاکہ آئندہ کوئی یہ خواب نہ دیکھے کوئی میڈل کلاس کا شخص نہ دیکھے کہ وہ ایوان میں جا سکتا ہے میں معافی مانتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا میں معافی مانتا ہوں کہ میں آپ کے برابر سمجھتا تھا اپنے آپ کو آپ کاش مجھے شروع میں ددکار دیتے آپ مجھے شروع میں میری اوقات بتاتے سو اس لیے میں دوارہ آپ کو کہتا ہوں میرے پر مقدمات کرنے سامنے کریں یہ چھپا چھپا کے نہ کریں میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں نہ میرے پاس کوئی اتنا نیٹورک ہے پاکستان کے اندر کہ میں آپ کے چھپے ہوئے مقدمات ڈھونڈ لوں گا کبھی وہاں سے بلوچستان سے وہ جہاں پہ میرے پہ مقدمہ کیا میں نے دیکھا ہے وہ بائیس گھنٹے کی مصافت ہے تو اس سے بہتر نہیں آپ ادھر ہی سزائے موت دلوا دیں میرے گھر والوں کو لاش لینے کی بھی آسانی ہوگی وہاں سے اس جیل سے کیسے لاش لے کے آئیں گے تو کچھ تو سوچیں یا یہ جرم میرا یہ ہے کہ میں میڈل کلاس سے ہوں آپ نے پھڑکا آگے رکھنا ہے میں نے کبھی نہیں کہا ایون نون لیگ کے کسی بندے کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈالے میں مظفرگرڈ سے نکلا ہماری حکومت تھی اس چام کو میں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں آپ کو میری پریس کانفرنس یاد ہوگی مظفرگرڈ میں مجھے پکڑا گیا تھا ہماری حکومت بن گئی تھی میں نے کہا یہاں سے اعلان کرتا ہوں میری پارٹی کسی نون لیگ والے کو سیاسی مخالفت بیان بازی میں اندر کرے گی میں خلاف کھڑا ہوں گا جا کے ابھی بھی کہتا ہوں ہمیشہ خلاف کھڑا ہوں گا ایک طرف کرپشن کرنے والے نواز شریف کے بیٹے کی تصویر لیگ ہو گئی تھی تصویر لیگ ہو گئی تھی کرسی پہ بیٹھے ساتھ ٹیشو میپر کا ڈبا بھی تھا اور میری رات کے دو بجے تشدد کر کے میرا یہ جبڑا توڑ کے تصویریں کھینچ کے مجھے ہمیلیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی اس لیے کہ میں چودری نظیر احمد گل کا بیٹا تھا میں میڈل کلاس تھا میرا کوئی رولہ ڈالنے والا نہیں تھا میں نے کسی صحافی کو پٹرول پمپ یا ان کے پلوٹ نہیں دیئے ہوئے تھے میری مافیا نہیں تھی خیال کریں کچھ خیال کریں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنایا ملک خیال کریں کچھ اگر عام آدمی غلطی سے پہنچ جاتا خیال کریں کچھ بڑے سارے خواب ہیں میرے گاؤں کے میرے ساتھ جڑے ہوئے بڑی ساری خواہشیں ہیں ان کی ابھی اور میں نے سب لوگوں کی طرح ان کو ڈبویا نہیں ہے آپ نے مجھے سولہ دن رکھا آپ مجھے دوبارہ سولہ دن رکھیں میرے پہ ایک چھنٹا کرپشن کا نکال کے دکھائیں پاکستان میں آج کرپشن کرنا نورمل ہے میری فیملی نے ایک دفعہ دو ہزار روپے کا پیٹرل سرکاری گاڑی کا دو ہزار روپے کا پیٹرل جو ہے وہ پرائیوٹ گاڑی میں ڈال دیا میں نے اپنی فیملی سے لڑائی کی میں نے وہ دو ہزار کا پیٹرل اسی ٹائم کیش کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ڈالا میں نے عبادت سمجھ کے یہ کام کیا ہے سو اس لیے یا تو مجھے صدای موت دیں یہ والے کام میرے ساتھ نہ کریں ہر دوسرے دن ہے آپ میرے پہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں میں رانہ سناؤلہ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بھکتے ہیں جی ان کے رونے نکل گئے ہیں میں ماسک مانگ رہا تھا میں رونی رہا تھا آپ کا سانس بند ہوگا تو آپ کے موں سے بھی نکلے گی وہ چیز میرا سانس بند تھا میں چپ اس لیے ہوں کہ میں بولوں گا تو اس میں بے توقیری ہے میں بزدلی سے چپ نہیں ہوں میں بے توقیری سے چپ ہوں غصہ ہے ابھی میرے اندر میں کسی اپنے کے بارے میں کچھ غلط نہ کہہ دوں کیونکہ میں آپ اپنا آپ کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے نا تو آپ غلط واپس نہیں کہہ سکتے جس سے آپ نے ساری زندگی پیار کیا ہو نا آپ کے ساتھ وہ زیادتی بھی کر جائے تو آپ واپس غلط نہیں کہتے مجھے ادراک ہے کہ میرے موں سے کچھ غلط نہیں نکلنا چاہیے ورنہ اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا ہونا ہے جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے میری آپ نے پوری زندگی پچھلے چھ مہینے میں تباہ کر کے رکھ دی آپ یہاں تک نہیں رکھے کہ آپ نے میری بیوی میں جھوٹے کیسز بنا دیئے میری بیوی جو کہ ایک پروفیسر ہے پڑھاتی ہے وہاں پہ پڑھتی ہے پیشنی کر رہی ہے آپ نے اس میں جھوٹے کیسز بنا دیئے تاکہ وہ پاکستانہ نہ آسکے مجھے آپ نے ای سی ال پر ڈال دیا تاکہ میں اپنی فیملی سے نہ مل سکوں سب قبول ہے غدار مت کہیے غدار نہیں ہوں میں اور جو کرنا ہے وہ ایک ایف ای آر میں کر لیجئے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور میں آپ کو بتا دوں مجھے کسی نے نہیں بچانا مجھے یہ بھی بتا ہے اگر پھانسی آپ نے دینے کا سوچ دیا تو لگ نہیں ہے میں حاضر ہوں کیونکہ میں بچ نہیں سکتا تو میں اب اور کیا سوچوں تو میں حاضر ہوں آپ کر لیجئے اگر زندگی اتنی لکھی تو ایسے صحیح لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس دن سزائے موت دی جاتی اس دن بھی نہلا کے دھلا کے دی جاتی ہے اس دن بھی آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے آپ کی کسی صورت تظلیل نہیں کی جاتی یہ تظلیل نہ کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ایف ای آر کہاں ہے میں ہر روز نئی ایف ای آر ڈھونڈ رہا ہوں عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں جی بتا دے میری ایف ای آر کہاں ہے اور آواز بلاند کرتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ مقدمے نہیں کرتے کہتے ہیں جی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہے اور بھائی میں بتا رہا ہوں میں اسد عمر کو دیکھتا ہوں وہ ہر عدالت کی پیشی پہ خود پہنچے ہوتے ہیں حق کن کا لڑ رہے ہیں پنجاب کے ایم پی ایز کا کہ جلدی الیکشن ہو اور وہاں تین ایم پی ایز ہوتے ہیں باقی کوئی نہیں ہوتا تو کیا یہ غلط بات ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے فواد چودری کے کیس میں چار دفعہ ہائی کورٹ کے جج کی بے توقیری کی انڈین سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ایک سو چوبیس اے پہ بندیال صاحب آپ شان ہے پنجاب کی پاکستان کی بڑی بڑی آپ سے توقعات ہیں دنیا کی بیس یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں پلیز موو پلیز موو یور پین اگر آپ ابھی جسٹس نہیں کریں گے ہونریبل ججزہ تو کب کریں گے اگر انڈین سپریم کورٹ ہٹا سکتی ہے انگریز جو ہمارے اوپر غاصل تھا ہم جس کے غلام تھے وہ کہتا تھا اس کیس میں آپ غدار ہیں اب تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے اب ہم غدار کیسے ہو گئے یا پھر بتا دیجئے کہ یہ ابھی بھی صرف اشرافیہ کا ملک ہے میڈل کلاس گاؤں کے لوگ ابھی بھی یہاں غدار ہو سکتے ہیں بتائیں گے کسی ایک شہزادے کو آپ نے غدار کہا ہو بتائیں گے کسی ایک شہزادے پہ آپ نے چلا ہوگا تو حبیب جالب پہ چلا ہوگا چلا ہوگا تو فیض پہ چلا ہوگا میڈل کلاس کے لوگوں کو کوئی غدار کہا گیا انہی پہ کیسز چلے تو اس لیے مہربانی کیجئے چیف جسے صاحب آپ کی خاموشی بھی اب تکلیف دیتی ہے مہربانی کیجئے پاکستانی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پورے احترام سے میں کہہ رہا ہوں میں پورے احترام سے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کوئی آیا تو میں اسے ائرپورٹ پہ خود روکوں گا میں آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو سیاست میں نہیں آنے دوں گا جو ایمانداری سے سیاست کرنا چاہتا ہے ہاں وہ والے تو آئیں کہ جو آتے ہیں وزیراعظم بنتے ہیں کام پورا کرتے ہیں وقصہ اٹھا کے واپس چلے جاتے ہیں کوئی ہماری طرح کہ آنے لگے گا نا میڈل کلاس تو میں اسے کہوں گا نہیں آنا مجھے یہ سمجھ آگئی ہے کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے مجھے اچھی طرح سے سمجھ آگئی کہ ہم اس چیز کے لئے نہیں بنے مجھے یہ بھی اچھی طرح سمجھ آگئی یہاں بیٹھے بھائیوں نے بھی میرے کپڑے اتارنے ہیں شہدادوں کے نہیں اترنے شہدادوں سے سوال نہیں انچی آباز میں سوال نہیں ہو سکتا یہاں پہ بیٹھے بھائیوں نے گھٹاک سب آپ تب یہ کیا کرتے تھے آپ اپنی حکومت میں یہ کیا کرتے تھے آپ کو تب شرم نہیں آتی تھی آپ کو تب خیال نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے آگے میڈل کلاس بیٹھا ہوا ہے سو یہ ہم نے پورا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بنا دیا ہے ایون جنگل میں بھی حقوق ہوتے ہیں ہم نے جنگل سے بھی اوپر کام کر دیا ہے میں نہیں بولنا چاہتا اس لیے خدارہ دوبارہ سوچئے ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس ملک کے عدلیہ ہو کوئی بھی ادارہ ہو ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اس لیے ان کو پولٹیکل ڈیفرنسز رہنے دیجئے اس حد تک نہ جائیے ہم نے نواز شیف کی طرح کرپشن نہیں کی ہوئی ہم نے پیسہ نہیں بنایا ہوا ہم پہ ایک دو کیس بنائیں اس میں میں نے بار بار کا سزائے موت کرا دیں اتنی لمبی چوڑی یہ کوئی آپ نے تو اتنی تو ریسٹورنٹ کے اندر ڈشز کا مینیو نہیں ہوتا جتنی ایف آئی آریں دے ماری ہیں ایک میڈل کلاس بندہ کدھر سے ان کو پکڑے کدھر سے پورا کرے کوئی سوالات جی پہلی بات تو یہ ہے جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں جو کرسی پہ ہوتا ہے ہم سوال کرتے ہیں نہیں نہیں حاضر ہوں میں ماذرت اگر بین کوئی بات آپ کو بری لگی اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ایسے کر رہے ہوں یہ غلب بات ہے ایسا نہیں ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی چیرمن تیریف انصاف عمران کان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کچھ دن قبل یہ فرمائیے جو آپ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ گلہ کر رہے ہیں پارٹی کے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ رابطے میں نہیں ہیں ایسا شاید محسوس ہو رہا ہے ہمیں کیا خان صاحب نے کیا کہا آپ کے حوالے سے اور ایندہ کا لاہی امبل جو ہے پارٹی کی سطح بھی آپ کے حوالے سے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے آپ کو دو چیزیں پتا ہونی چاہیے جو لوگ نظریہ پہ آتے ہیں ان کے لیے سیٹیں اہدے ٹکتیں وزارتیں مشارتیں میں نے پتہ نہیں آپ لوگ اس کو اس کو اس کو میری ہو سکتا سٹوپیڈٹی ہو میری ہو سکتا اوور کانفیڈنس ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے پنجاب کی اندر بغیر ایم پی اے بنے بغیر منسٹر بنے بہت سارے منسٹروں سے زیادہ نام کمایا بہت سارے منسٹروں سے زیادہ انفلنس کمایا پبلک لائف میں سب میرے لیے میں نے فیڈل میں بھی ایسی کمایا میرے لیے ان عہدوں کی ہلتھ کے بارے میں میری میرے کیسز کے بارے میں یہ بات ہوئی جو میں باہر بات کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے وہ کوئی خان صاحب سے ملاقات سے ریلیٹڈ وہ بات نہیں ہے مجھے بتائیے نا اسد عمر صاحب اسلام باہ سے لاہور آتے ہیں ان کے ساتھ تین چار وہاں پر لوگ یہاں سے لاہور سے اٹھ کے جاتے ہیں پنجاب سے اٹھ کے جاتے ہیں باقی کیوں نہیں جاتے کون کہے گا پارٹی میں یہ کون جنجوڑے گا انہیں تو جنجوڑتا ہوں تو کیا گلا ہے نہیں میرا حق ہے چلے میرے کیس میں تو وہ لے لیں گے انڈیویجوال ہے میرا فائدہ ہونا ہے اگر میں بچ گیا اس میں سے تو وہ تو کیس سب کا ہے نا تو اس لیے بات کر رہا ہوں بلکل اس کا کسی اور وجہ سے اور بات کرتا رہوں گا میں کیونکہ یہی ہمارے لیڈر نے سکھایا کہ بات کریں بات کرتا رہوں گا لیکن جو فیصل وڑا صاحب ان کی باتوں کے اندر ویلز ویدن دو ویلز ہوتے ہیں ہماری جو بات ہے وہ سیدھی ہے اتنی سی بات ہے جو کر دیئے اور اتنی ہی ہے پارٹی میں تھا ہوں رہوں گا پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں آپ کی طرف ہاتھ اس کا میں جواب دے دی آگے چلے اس میں کوئی امپورٹن بات نہیں اس میں کوئی مسالہ نہیں نکلنا صرف میں اپنے میمبران کو کہہ رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ صرف میمبران اپنے کو بتا رہا ہوں کہ پوری ایفرٹ کریں اکیلے خان نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ساری ایفرٹ کرنے کا آپ سب کو ایفرٹ کرنی پڑھنی اکیلے خان نے سارا وزنی اٹھایا ایک آپ نے ٹویل کیا اس ٹویل کے اندر آپ نے کہا وہی ورڈ درائے جو کہ فیصل وڑا جو ہے مختلی پروگرام سے بیٹھ کے دراتے ہیں کہ آپ تینوں کے سام وہ کون ہیں آپ تینوں کے سام جو خان صاحب کیج دگرد ہیں ادھر بھی ہوں گے چار پانچ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں وہ پریشانی نہیں لیتے اس پر مفاد پرس لوگ ہیں جب دوبارہ اگر حکومت میں آئے عبران خان صاحب کے اچھے دن ہوئے تو پھر آپ کو ضرور بلا کے بتاؤں اسرانی تکایئے گا کہ آپ نے اسلام بات پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی وہ عماذ یوسف صاحب کے مشورے سے کی تھی کیا آپ نے اسلام بات پولیس کو کوئی ایسا بیان دیا ہے یار وہ میں نے زمنیاں پڑی تو نہیں ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا اس زمنی میں تو اتنی اتنی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے میری بالکل میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا نہ خان صاحب کے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ کیس عدالت میں اس لیے میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا فائدہ نقصان دوسری پارٹی اٹھا لیتی ہے لیکن یہ بلکل غلط بات ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ سینئر ارنوہ نولی کی جعوید ردیب انہوں نے بھی پریس کارٹرس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ پر ڈبل گیم کر رہا ہے ہمارے دور میں ہمارے اوپر نامعلوم افراد کے پرچے ہوتے تھے اور ادھر جو ہے وہ سرکاری افسران سے پرچے دلوائے جا رہے ہیں ان کے خلاف تو یہ نامعلوم والا معاملہ آپ سے ایک بار آف ریکار بھی بات ہوئی تھی نبے چارہ میں وہاں بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملات ختم ہونے والے ہیں تو کیا یہ ختم ہو جائے گے نامعلوم والے معاملات کیا ایسی چلتے رہے گے اگلی دفعہ جب جاوید لطیف کی پریس کانفرنس آپ نے بالکل چھٹی نہیں کرنی اور ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے ڈاک صاحب یہ بتائے جی جی احمد صاحب کو کرتے ہیں میں آپ کے پر طرف آر اس ملاقات میں آپ کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے کیا انسٹرکشن دی تھی یا پارٹی ہوتے داروں کو کیا انسٹرکشن دی تھی نمبر ایک اور نمبر دو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ تحریک انصاف کے جو بیٹر موٹر ہے آپ لوگ بھائیوں کی طرح ہمیشہ میں اس کا بہت شکر گزار یہ بتائیے گا کہ کیا آپ آئندہ کا آپ کا لاحظہ گیا ہے کیسز آپ کے ساتھ چل رہے ہیں پارٹی کے لوگ کچھ نہیں کھڑے ہوئے ساتھ آپ کے لیکن آئندہ کا کہہ آپ اگر خان صاحب کہیں تو پارٹی کے لیے اپنی خدمات پر آپ کو کٹی نہیں رکھیں گے یا اسے فیلحال سینٹر سائٹ جارے گے دیکھیں اس کا جواب میں بار بار دے چکا ہوں اس کا جواب ایک ہی ہے میں پارٹی کے ساتھ ہوں پارٹی کے ساتھ رہوں گا اعتراض میں کروں گا پہلے بھی کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں پہلے کون سمجھ نہیں کرتا تھا پہلے بھی میری باتیں آتی تھی پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں یہ عمران خان سے سیکھیا بات انہوں نے سکھائی ہمیشہ اپریشیٹ کیا سچ بولیں عمران خان کا سپائی تھا عمران خان کے نظریے پہ آیا تھا کوئی عہدہ ملے نہ ملے کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوں نہ کروں اگلے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں تاکہ مستقبل کا بھی اگر سزائے موت نہ ہوا جیتا رہا تو ان کے ساتھ سیاست کروں گا پھڑکا دیا گیا تو پھر اللہ کی سپورت اچھا دار سب یہ بتائیں کہ ابھی سارا کچھ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اوورسیز آپ پر آئے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا یہ بتائیں کہ ابھی کچھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ نہ تو میں نے این او سی دلوائے ہیں نہ ہی میں نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کروائی ہیں یہ سیزہ ساتھ ایک چارڈ شیٹ ہے جو آپ اپنے لوگوں کی طرف ہی اپنے لوگوں پہ نہیں میں ایسا شرافیہ پہ لگا رہا ہوں جو ہر حکومت میں ہر جگہ پہ ویلر اینڈ ڈیلر ہوتے ہیں ان کی بات یا کسی وزیر مشیر کی یا کسی میں ممبر کی سب کچھ ہوتا ہے یہاں آپ سب کو پتا ہے یہ میرا سواہ سب کہتے تھے کہ شباز گل صاحب پہلے انسان ہوگی ٹھیکٹ لے گے اس سوال کا جواب چار دفعہ دے چکا ہم پتہ نہیں کیا اس گلد بھی شکتا ہے چار دفعہ چار لوگ یہ سوال پوچھ چکے اور میں جواب دے چکے جو کچھ بھی ہو جائے کبھی عمران خان کے خلاف میرے موں سے بات نہیں نکلنی جدھر سے گمہا کے بھی سوال ہو پارٹی کے خلاف نہیں نکلنی جو مفاد پرست ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں یہاں بھی ہیں پارٹی میں بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ہر جگہ بھی ہوتے ہیں وہ ان کا کریں جب میرے اور پارٹی کے فائدے میں ہوگا تب ضرور نہ ہوگا یہ سب آپ تکرس کارلوس پر تل سے سنیے ہمیشہ تل سے زکھتے ہیں آپ تکرس کارلوس وائنڈ آف کھڑتے ہو یہ کہا کہ جن کے ساتھ کیار اس کا بات ہوتی ہے پھر ان کا نام نہیں لیتے ذکر نہیں کرتے ان کے بارے میں توہیہ کلمات ہی کہتے ہیں خیر کے کلمات جنرل بار کا آپ کے ساتھ ساڑھے پان سال دیتے ہیں تو آپ کو نہیں رکھتا ہے عمران صاحب کو توہیہ کلمات ہی نکال نہیں چاہیئے اور آپ بھی ہاتھ ہوتا رکھ لیتے ہیں تو آج یہ نام علوم ہے آپ ابھی عمران صاحب سے مل کے آئے تھے مجھے پڑھا افسوس ہوا کہ آپ نے یہ سوال ان سے نہیں پوچھا اگلی بار جائیں تو ضرور پوچھئے گا بہت شکریہ